اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری ٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویت کاؤسر اور کچن ویت کاؤسر میں بہت زبردست سنیکس بننے لگے ہیں اور یہ آپ رمضان میں بنائیں اور بہت ہی مزے سے انجوائے کریں تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے کیسے بنائے ہیں اور کتنی آسانی سے بنائے ہیں تو چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی میں دلیا ہے میں نے ایک کپ اور اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا آئل بس اس پہ دو چھتے جائیں گی آئل اور نمک نمک ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون اور نمک دو چھتکی ڈالا ہے آئل ون ٹیبل سپون اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے تو یہ میں نے ایک کپ لیا ہے ایک کپ میں ہی اتنے سارے بن جاتے ہیں سنیکس ہمارے اور یہ آلو کے سنیکس ہیں جو بہت ہی شوقین ہیں آلو کے تو اس کو میں گون لیتی ہوں نیم کرم پانی سے ہلک ہلکا پانی ڈال کے اس کو ہم گون دیں گے اس طرح سے آپ گونتے چاہیں پانی ڈال کے اور اس کو گوننے میں 10 مینٹ لگیں گے بہت اچھا سا آٹا گوننا ہے یہ تو میں آپ کو گون کے بعد میں دکھا دوں گی تو اس کو ہم گون لیتے ہیں اچھی طریقے سے اس طریقے سے یہ 10 مینٹ میں نے اس کو آٹا گوندہ ہے آٹا گوننے کا مطلب ہوتا ہے لچکدار آٹا گوننا 10 مینٹ بہت ہوتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک دم آٹا گون کے رکھ دیا ہے اچھی طرح اس کو ہم نے گون کے رکھ دینا ہے کور کر دینا ہے اور آئل لگا دینا ہے اوپر اور اس کو میں رکھوں گی آدھے گھنٹے کے لیے تو ملتے ہیں آدھے گھنٹے بعد آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور اس کو میں نکال لوں گی اور میں اب آپ کو آلو کا بتا دیتی ہوں تین میں نے آلو لیا ہے بڑے سائز کو بڑے سائز کے اور بڑے سائز کے اس لیے لیا ہے تاکہ یہ فیلنگ کے لیے بہت اینف رہے تو اس کو میں جلدی بوائل کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اس کو ہم نے کٹنگ کر کے اس طرح بوائل کرنا ہے کیونکہ یہ جلدی بوائل ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر مہمان آئے اور جلدی سے آلو ابلے ہوئے ہونے چاہیے تو آپ اس طرح اوبال سکتے ہیں جلدی جلدی جیسے آلو شولے میں ڈالنے کو یا دی بڑوں میں ڈالنے کو تو میں اس میں ڈال دوں گی پانی تین گلاس اور آلو رکھ دوں ہی ابلنے کے لیے تو آلو ابلنے تک کے بعد ہم ملتے ہیں اس کو میں کور کر دیا ہے اور آلو ہمارے ابل چکے ہیں اور یہ گل بھی چکے ہیں ان کو میں نکال لیتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں آلو ابل چکے ہیں اور اس کو میں بعد میں میش کروں گی پہلے میں آپ کو مسالے بتا دیتی ہوں گرم مسالہ کالی مش ہفٹی سپون سرک میرچ ہفٹی سپون کوٹی میرچ ہفٹی سپون زیرا پاورڈر ہفٹی سپون اور نمک ابھی باقی ہے نمک اور میرچ آپ لیتیس کے ساپ سے لے لیں نمک میں آپ کو بعد بتاؤں گی ہری مشلیہ ون ایک لی ہے اور باری بک چوب کر لیا 2 ٹیبل سپون ہر دھنیا ہے اور یہ اس کو میں میش کرتی ہوں سب سے پہلے اس کو اس طریقے سے میش کر لیں میش کرس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گلاس کی مدد سے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں تو آپ آسانی سے گلاس کی مدد سے میش کر سکتے ہیں اور بہت اچھا یہ میش ہو جاتے ہیں تو اب اس میں ڈال لیتے ہیں ہم سب سے پہلے نمک نمک لیا ہے ون ٹی سپون نمک آپ نے ٹیس کے ساپ سے رکھیں اور اب اس میں ڈال دیں گے سارے مسالیں یہ جو میں نے آپ کو بتائے تھے اور اب اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں چوب کی ہوئی ہر ادھنیا بھی ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس پیچولا کی مدد سے اس کو ہم میش کریں گے اس پیچولا لیا ہے میں نے چھوٹے والا اس سے اچھا سا بہت مکس ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس چھوٹا والا اس پیچولا نہیں ہے تو آپ ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کر لیں ہاتھوں سے بھی بہت اچھا مکس ہوتا ہے سب سے اچھا مکس ہوتا ہی ہاتھوں کی مدد سے ہے تو میں اس پیچولا کی مدد سے مکس کر لیتی ہوں کیونکہ یہ چھوٹا ہے اور آسانی سے میں یہ مکس ہو رہا ہے تو ان سب کو مکس کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور دیکھیں کتنا اچھا سا یہ مکس ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے آپ مکس کر لیں اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور آپ بنا لیں گے اس کے لیے میدے اور کورن فلور کا لیکویڈ سا اس کو ڈپ کر کے ہم نے فرائی کرنا ہوتا ہے تو 2 ٹیبل سپون میں نے کورن فلور لیا ہے اور 3 ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا ہے اور اس میں صرف دو چیزے جائیں گے نمک اور کالی مرچے تو نمک ڈال دیں گے اس کے اندر دو چھٹکی اور اس میں کالی مرچے ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اس طریقے سے اب اس کو پانی سے ہم مکس کر لیں گے اس کو زیادہ ہم نے پتلا بلکل نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے اس طریقے سے اور دیکھیں اس کی کنسسٹینسی اس طرح ہونی چاہیے پتلا بلکل بھی نہیں ہو اس طریقے سے ہو تو اس کو ہم مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اور از پریس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے اور اس کی سائٹیں ہم اس طرح نرم کریں گے پتلی بنانی ہے یہ پوری روٹی ہم نے موٹی نہیں بنانی موٹی بنائیں گے تو یہ کچھے بنیں گے ہم نے بلکل پتلی بنانی ہے اور اس کو بہت بڑا ہم نے بیلنا ہے اب بیلنے کی مطلب سے اس کو ہم بیلتے جائیں گے اور یہ دیکھیں میں بیلتے جا رہی ہوں اگر کہیں بھی آپ کا یہ روٹی چپکنے لگے تو آپ ہاں پہ ہلکا سا اس کا میدہ ڈسٹ کر لیں پھر یہ چپکے گی نہیں تو آسانی سے آپ سے بیل سکے گی اور اس طرح دیکھیں آپ بیلتے جائیں جیسے آپ کو آسانی لگے اولٹ دیں یا نہیں اولٹیں اس طریقے سے آپ اس کو لمبا کرتے جائیں اور پتلی روٹی بناتے جائیں تو روٹی ہمیشہ پتلی بننی چاہیے اور دیکھیں میں نے پتلی بنا لیا اور دیکھیں کتنی پتلی ہے اس طریقے سے یہ نظر آنی چاہیے سامنے والی چیز اور یہ اس کا طریقہ ہے پتلی بنانے کا تو اب ڈال دیں گے ہم اس کے اندر آلو جو آلو ہم نے مسالے والے بنائے ہوئے تھے سارے اچھے سے پھیلا دیں گے ان کو ہم اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کر لیں گے اس طریقے سے سارے اسی طرح آپ پریس کرتے جائیں اور اگر آپ کو کوئی اور سبزی پسند ہے تو وہ بھی بارک بارک اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ میں آپ پیاس چوپ کیا ہوا تھا یہ ڈال دیں اس کے اوپر کم ڈالنا ہے زیادہ نہیں بھرنا ہے اس کو یہ میں نے 2-3 ٹیبل سپون کے قریب لیا تھا پیاس چوپ کیا ہوا اب اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہم فولڈ کریں گے اس طریقے سے آہستہ آہستہ فولڈ کرنے آپ نے سخت ہاتھ نہیں لگانے ورنہ کہیں نہ کہیں سے یہ روٹی ٹوٹ جائے گی تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ فولڈ کرتے رہے اور ہلکے ہاتھوں سے اندر کو اس کو دباتے بھی رہے اس طریقے سے جیسے میں نے کیا ہے ایسے ایسے روٹی ہمیشہ آپ نے پتلی ہی بیلنی ہے ہلکی سی جو اسے پھلکا روٹی ہوتی ہے اس طرح آپ نے روٹی بیلنی ہے آپ دیکھ رہے نا جس طرح یہ فولڈ ہو رہی ہے تو موٹے ہوگے وہ ارنا آپ کی کچھ بنا جائے گی روٹی تو اس طریقے سے میں سارا فولڈ کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں سب میں نے فولڈ کر لیے روٹی تھوڑا سا آٹھا ڈسٹ کریں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا اور لمبا کریں گے اس طریقے سے لمبا کرنے کا مقصد ہے یہ موٹی نہ بنے ورنہ کچھی بنے گی تو اس طرح ہلکے ہاتھوں سے اس کو لمبا کرتے جائیں تو یہ سارا میں لمبا کر لیتی ہوں اس طریقے سے بہت ہی مزیدار یہ سنیکس بنتے ہیں بہت ہی مزا آئے گا جب آپ یہ بنائیں گے بچے بھی فول انجوائے کریں گے تو یہ بچے بڑے سب کی پسند کے ہیں اس کو آپ چٹنی سے کھائیں کیچپ سے کھائیں بہت ہی ذائقے دار بنتے ہیں اب میں کیا کروں گی چھوری کی مزید سے اس کی کٹنگ کروں گی اس طریقے سے چھوٹے بڑے سائز فیز آپ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے تو میں درمیانے کر رہی ہوں زیادہ بڑے موٹے نہیں ہیں تو اس طریقے سے آپ چھوری کی مزید سے ساری کٹنگ کر لیں اور ساری مینے کٹنگ کر لی ہے اور ایک پیس اٹھائیں گے اس کو سیٹ کریں گے ہاتھوں کی مزید سے اس طریقے سے اور یہ جو میں نے بنایا تھا میدے اور کارن فلور کا اور اس میں ڈیپ کریں گے اس طریقے سے اولٹ پلٹ کریں گے اول ہمارا گرم ہو گیا اس کو فرائی کر لیتے ہیں اس طریقے سے آپ ڈال دیں اول گرم ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گرم نہ ہو اور نہ تھنڈا ہو اس طریقے سے ہونا چاہیے نارمل ٹمپریچر کا اول ہونا چاہیے تو سارے مینے ڈال دیئے ہیں اور ان کو فرائی کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کلر چینج ہو گیا ہے یہ فرائی ہو چکے ہیں اور ان کو میں نکال لیتی ہوں مزیدار سے سنیکس ہمارے ریٹی ہو گئے ہیں ان کو میں ڈیش آٹ کر لیتی ہوں اور سارے مینے نکال لیے ہیں تو میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب نہیں کیسے سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے سنیکس کیسے بنے ہیں تو ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ